بیرام کازی فرم گراس فوس کرکٹ مشکل ڈیفیٹ رہی آج مگر آپ کا یہ جو سیزن چل رہے کوئٹا گلیڈیٹرز کے ساتھ کافی تجربہ ہے آپ کے پاس بولنگ کا اور کچھ ینگسٹرز ہیں اس گروپ میں جیسے کہ محمد اسنین اور وسیم جونئر ان کے ساتھ کیسی آپ کی ریلیشنشپ رہی ہے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے ان کو آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم بہت کم تھا کیونکہ اگر میں اس کو کوئی چیزیں سکاتا اور وہ پھر میچو میں ٹرائی کرتا تو میرے خیال سے برانگ ہو جاتا کیونکہ وہ پچھلے چھ مہینوں سے نیشنل اکیڈمی میں کام کر رہے اس پر کوچس کام کر رہے اور دوسری بات یہ کہ وسیم کی وسیم پاکستانی ٹیم سے بھی آیا تو اس کے پاس بھی بڑے بڑے کوچس کام کر رہے تھے تو اس وقت میں ازا پلیئر ہوں مگر یہ کہ جو توڑی بہت کوئی چیز جو آسانی سے جلدی سیکھ جاتا ہے تو ضرور میں ان لوگوں کو توڑے سے میں ریورس ونگ پہ ملنوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاکستان کرکٹ میں تقریباً ریورس ونگ کرکٹ ختم ہو گئی اس فلیڈ ویکٹو پہ ہے اگر کوئی ریورس نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہ مطلب ہے کہ نین صاحبی ہے پھر ہمارے بولر نہ پھر بولر نہیں بن سکتے کیونکہ پھر آپ نیا بول کرو گے اور اس کے بعد آپ یہی اشار ہوگا کہ کٹی لگے گی تو ریورس ونگ سیم پوزیشن یہ توڑی بہت مطلب ہے کہ کام کرنا پڑے گا بولروں کو سوحیل بھائی ابوبکر ہیئر آپ ایک بہت سیزن اور ایکسپریجنس بولر رہے ہیں اور اگر ہم بابا رازم کی ایننگز کے سٹیٹس اٹھا کے دیکھیں جو نو انہوں نے چوکے اور ایک چھکا لگایا آلماسٹ وہ سارے لیک سائٹ پہ تھے کیا ایسا ہے کہ آپ کے بولرز نے بہت ویورڈ بولنگ کرائی اور لائنز کی ہٹ کے اکارڈنگ تو دا پلین نہیں چلے ہاں جی بالکل دراصل میں میں تو اس سیزن کا دوسرا میچ کلنا ہوں ایک میچ میں کھیلا کراچی میں پھر اس کے بعد مجھے آٹھوہ میچ ملا تو درہ گیپ میں میرا بھی لائن لینڈ نہیں بن رہا اب بابا رازم ورڈ کلاس بولر بیٹسمن ہے دنیا کے ہر جگہ وہ کھیل رہے اور اس کو جتنے تعریب کیا جائے کم ہے اور بابا نمبر ون بولر ہے سہم ایوب ہے نمبر ون بیٹسمن ہے ہمارے پاکستان کے پاکستان کے یہ وہ اوپنر ہے جو ابھی کرنٹلی کھیل ہے تی ٹونٹی پوری ورڈ میں کھیل ہے اور ہم جو دو بولر اس کے سامنے لگے ہوئے تھے ہم دونوں ریٹائر ہو چکے ہیں وہ آمیر ہو اور میں ہوں ٹھیک ہے مگر پھر بھی ہم اپنا ایکسپیرنٹ باقی وگڑ بہت اچھا تھا بول بڑے اچھا بلے پہ آ رہا تھا بہتری نارہ تھا ہم تھوڑے سے ذرا آپ تیزی سے کہہ لیں ہمارے بیٹسمن علیہنہ ہم نے بات بھی کی مگر تھوڑے سے میرے خیال سے وہ ذرا سہر سے مارنے گئے جیسے بابر اور بابر کہہ لیا تھا اور جس طرح کرکٹنگ شارٹ اگر اس وگڈ پہ ہوتی نا تو یہ آپ یقین کرو اٹھار انیس وگور میں ہم لوگ چیس کر دیتے ہیں آرام سے بات مختصر کر رہے ہیں پسین کون کون پسین آپ بے فکر ہو جا آپ کے بارے میں کچھ نہیں بولے ناصر نکوی ای بی ای نیوز جی سر یہ بتائیں کہ پچھلے جو پی ایس ایل ہوتے رہے اس سے کوئٹا کی ٹیم ایک نئے روپ میں ہمارے سامنے آئیے آج کے میچ کی میں ہمیں بڑی توقع تھی کہ آپ ایک ویننگ ایننگ کھیلیں گے کوئٹا کے بیٹسمن اور بولر اپنی میند کریں گے کیا بجائے آج وکٹ مشکل تھی یا کیا مسئلہ تھا نہیں وکٹ بہت آسان تھا آپ یقین کرے جیسے شروع میں وکٹ سلنا تھا ایک تو امیر ہمارے ساتھ ایک تھوڑا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہمارا سپینر کا تھوڑا وہ ہاتھ کا ایشو آ گیا اس کی وجہ سے ہمارے ٹیم تھوڑی سی بیلنس بالنگ میں وہ ہو گئی اور دوسری بات ہے کہ وکٹ بہت اچھا تھا بیٹنگ کے لیے بہترین وکٹ تھا آپ یقین کرو آمیر دنیا کی لیگ کے لئے دوسرے دو تین بالر مطلب ہے کہ بال بھلے پیارا تھا ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ کوشش ہے انشاءاللہ کہ نیکس ہم جل ہو جائے اور دو چھوٹی موٹی غلطی ہم کر رہے ہیں اس سے انشاءاللہ بار آ جائیں گے اسلام علیکم سویل بھئی سویل بھئی آپ خواجہ نافے کے حوالے سے کیا کہیں گے بڑے زبردست قسم کے شائننگ ینگسٹر ہیں پہلے میچ میں انہوں نے بڑا زبردست پرفارم کیا تھا اور اب بھی ان سے جو پرفارم نہیں ہو پا رہا تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو کانفیڈنس کیسا ہے ابھی ٹیم میں آجی دیکھ وہ ینگ بچہ ہے ایسے کرکٹ پہلے بار نہیں کہلا وہ وہ آیا تھا بڑے اچھا زبردست اپنے سٹائلس پہلا میں جو کہلا بہترین ٹیلنٹ ہے میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگر ساٹھ ڈیڑھ سال یہ ایسا توری سے محنت کرے تو یہ اس میں بھی وہ کلاس ہے جیسے سیم عیوب میں بابر آزم میں یہ اس ٹائپ کا پلیئر ہے فیلڈر تکڑا ہے ینگ ہے بڑے کرکٹ ملی موقع ملا ہے وہ اس اپیچونٹی سے تھوڑا سا فائدہ اٹھائے تو امید کرتا ہوں کہ ان قریب ایک ڈیڑھ سال میں یہ بھی آپ کو پاکستانی ٹیم میں ایک داست اپنر ملے گا عبدالجبار فیصل سپورٹس بولٹن سے میں اتصال یہ ہے کہ پنڈی کی وکٹ پہ تو سارے کرتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں بولروں کے لیے اچھی نہیں ہے لیکن آپ نے آج میچ ہو رہا وہ کون سا ٹرننگ فیصل ہے کون سے ایررز آپ کی طرف سے ہوئے جس کی وجہ سے انہیں آسانی سی ہے جی بلکل پہلے بات تو میں کروں گا گراؤنڈ کے اوپر میرے خیال سے تھوڑے سے نا یہ بولروں کے پاس فائکس ہے یہ بھی اترواد ہے نا تو بہتر ہوگا اس کا وجہ یہ ہے کہ بانڈری بہت چھوٹی کر دی آج کل ایک ایک بلہ تین تین چار چار لاک روکہ آتا ہے ٹھیک ہے بگٹ آپ نے فلیٹ کر دی بونسر آپ کر نہیں سکتے نو بول پہ پری ایٹ ہے ٹھیک ہے وائڈ بول آپ یار کر نہیں کر سکتے ہر چیز پہ آپ کو مطلب ہے اگر تھوڑے سے لیٹ ہو گئے تو پانچ بندے دہرے میں آ جاتے لاس ٹوروں میں تو اگر تھوڑے سے اگر بانڈری کولی کر دی اب میں جس ہنڈ سے میں بول کر رہا تھا تو آدھی شاڑ بھی چکا ہو جائے ساٹھ پپٹی ایٹ کی بانڈری تو ایک تو یہ دوسری بات آپ جو ٹرننگ پوائنٹ کی کر رہے تھے دراصل میں ہم لوگوں نے کافی کوشش کی ٹھیک ہے مطلب ہے کہ جہاں ہم شروع میں ہم نے مارک آئی توڑی سی اور اس کے بعد پھر فوراں جو ہم نے کمبیک کر دیا جو سپینر ہمارے سپینروں نے جو آؤٹ کی ہیں اس ٹھیک ہم ہمیں موقع ملا مگر اینڈ میں پھر وکٹ اتنی اچھی تھی اور اچھے بولوں پہ ہمارے آپ دیکھو تو لاسٹ میں اچھے بولوں پہ بہترین وکٹ تھا ٹی ٹوینٹی کے لئے ایسے وکٹ ہونے چاہیے مگر میرے توڑی سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر بھونڈیا مطلب ہے اگر آپ اس طریقے سے کہ آدھی شاڑ بھی چکا و چوکا چلا جائے تو یہ بولوں کے لئے بہت مشکل ہو جائتا ہے آدھی آپ نے سوہل صاحب آپ نے اچھا بلا میچ کو ایک دفعہ تو بھاگ رہا تھا پشاور لگ رہا تھا کہے دو سو پچیس تیس کا پھٹا ہے اکیل حسین نے بڑی شاندار بولنگ کی ہیٹرک کی بیس بائیس رن دیئے تین چارہ اٹھ کر دیئے اور فرام ٹو 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 ٹرٹی سے آپ لوگ لے آئے ان کو وہ بھی آخر میں کوئی بائش آئے ہو گئے کیپر آپ نے نہیں پکڑ سکا تو ایک سو چینوے کا ٹارگٹ آپ کا جب سے یہ کپتان بنا ہے شروع میں آپ کا ویلونڈ سٹارٹ تھا میچ پہ میچ جیت رہے ہیں اڑھا رہے ہیں اور آخری کچھ میچوں سے لگاتار پچھلے میچ میں ایک سو اٹھارہ آٹھ پھر تو یہ کیا اس روسو کے انڈر کپتان کے انڈر جو پلیئر ہے یہ جیلنگ نہیں ہو پا رہے ہیں نہیں روسو بڑا پرانا لڑکہ ہے ہمارے قیدگ لیڈیٹر کا اور بڑی پرپارمس ہے بڑی بڑی پرپارمس ہے اس کے پاکستان سوپر لیگ میں آہ تھوڑی سی ہیمسٹیک مطلب ایک تو ہمیں میں بار بار ہوئی بات اس لئے کروں گا ہمارا مین بولر جہاں وہ پاوم میں تھا اور اچھی بول کر رہا تھا وہ ہم سے چلا گیا تھوڑی سی ہم مطلب ایک کہ وہ ہو گئے ایک ہمارا رڈر پورٹ تھا وہ اس کی توڑی پیملی ایشو آگئی وہ میچ وینر تھا ہمارا تو ہم نے نئے لڑکوں کو موقع دیا ہے مگر یہ کہ انشاءاللہ ابھی جیسے کراچی ہم جائیں گے تو امید کرتا ہوں کہ جو چوٹی موٹے غلطی ہے انشاءاللہ اگلی بار آپ کو انشاءاللہ یہ سب نظر سہی آئیں گے شکریہ تینکیو سر تینکیو